اسلام علیکم ویڈیو ریڈار سے متعلق ہے ریڈار کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے جبکہ ریڈار کتنے کمپوننٹس پر مشتمل ہوتا ہے اس کے علاوہ پاکستان آرنٹ فورسز کن اقسام اور رینج کے گراؤنڈ اور ائر بون ریڈارز استعمال کرتی ہے اس پر بھی بات کریں گے کہ ہم واضح کر دوں کہ یہاں فرام کردہ معلومات پہلے ہی پبلے کے لیے دستیاب ہے اور ایسی کوئی انفرمیشن شیئر نہیں کی جو کانفیڈنچل ہو ریڈار ایک ڈیٹیکشن سسٹم ہے جو بنیادی طور پر ریڈیو ویوز کا استعمال کرتے ہوئے اوبجیکٹس کی رینج، انگل اور ویلاسٹی کا تیعن کرتا ہے ریڈار کو ائر کرافٹس، شپس، سپیس کرافٹس، گائیڈ میزائل اور موسمی صورتحال کے علاوہ ٹیرین کی ڈیٹیکشن جیسے کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ریڈار کے کام کرنے کا انداز دراصل چمگادر یعنی بیٹ سے متاثر ہوا معلوم ہوتا ہے جیسا کہ چمگادر ہائی پچڈ ساؤن امیٹ کرتی ہے جو آپسٹیکلز کو لوکیٹ کرنے اور اڑتے ہوئے شکار کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے ریڈار کے کام کرنے کے انداز کو مزید بہتر انداز میں سمجھنے کے لیے اس کے کمپوننٹس اور کام کرنے کے طریقہ کار پر بات کر لیتے ہیں ریڈار بنیادی طور پر چار اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے جس میں سے ایک ٹرانس میٹر ہے جو انرجی پلس کریئٹ کرتا ہے دوسرا ٹرانس میٹ اور ریسیو سوچ ہوتا ہے جو دراصل انٹینہ کو بتاتا ہے کہ کب پلسز کو ٹرانس میٹ یا ریسیو کرنا ہے تیسرا کمپوننٹ انٹینہ ہے جو فضاء میں پلسز کو بھیج کر اوبجیکٹ سے ٹکرا کر واپس آنے والی پلس کو ریسیو کرتا ہے چوتھا کمپوننٹ ریسیور ہے جو موصول ہونے والے سیگنلز کو شناخت ایمپلی فائی اور ٹرانس فارم کر کے ان سیگنلز کو ویڈیو فارمیٹ میں بدلتا ہے فرنڈز دفاعی اعتبار سے ریڈارز کسی بھی ملک کے لیے آنکھ اور کان کی حیثیت رکھتے ہیں پاکستان بھی مختلف اقسام کے ریڈارز استعمال کرتا ہے پاکستان کے زیر استعمال ریڈارز کو بنیادی طور پر ہم دو میجر حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں پہلے کو ہائی لیول ریڈارز اور دوسرے کو لو یا میڈیم لیول ریڈارز میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ان ریڈارز کا بنیادی مقصد پاکستان کی ائر سپیس کی سرویلنس اور گراؤنڈ کنٹرول انٹرسیپشن کنڈک کرنا ہوتا ہے ہائی لیول ریڈارز میں پاکستان کے پاس امریکی کمپنی لوکڈ مارٹن کا تیار کردہ پی پی ایس سیونٹی 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 ریڈار ہے یہ ایک ملٹی روڈ ریڈار ہے ایکٹیو الیکٹرونک سکینڈ ارے ٹیکنالوجی سے لہس یہ ایک ٹریڈی ریڈار ہے اس ٹرانسپورٹیبل ریڈار کو ہیلیکاپٹر سیونٹی ائرکرافٹ ٹرین اور ٹرک کی مدد سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے اس ریڈار کی رینج چار سو ستر کلومیٹر ہے اور لوکڈ مارٹن کے مطابق یہ ریڈار ایک لاکھ فیٹ کی بلندی تک کوریج دیتا ہے ویرز اطلاعات کے مطابق پاکستان نے جون 2019 سے اگست 2019 کے درمیان چین سے سٹیلتھ ائرکرافٹ جیسا کے ایف ٹوئنٹی ٹو ریپٹر اور ایف ٹرٹی فائیو تیاروں کو ڈیٹیکٹ کر سکنے والا جے وائی ٹوئنٹی سیون اے ریڈار خریدا تھا چینیز کمپنی سی ای ٹی سی کا تیار کردہ یہ انٹی سٹیلتھ ریڈار پانچ سو کلومیٹر کے فاصلے پر لو ابزرویبل اوبجیکٹس کو شناخ کر سکتا ہے اس کے علاوہ یہ ریڈار میزائل کی گائیڈنس کے لیے بھی ایک کارامت سسٹم ہے جس سے ان ٹارگٹس کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے اس ریڈار کو چین کی طرف سے 12 انٹرنیشنل ایوییشن اینڈ ایرو سپیس ایگزیبیشن میں دکھایا گیا تھا رینج اور صلاحیت کے اعتبار سے یہ پاکستان کا سب سے بہترین ریڈار ہے ویورز یہ امریکی ساختہ ریڈار، فائٹر ائر کرافٹس اور بمبار تیاروں کو چار سو پچاس کلومیٹر دور شناخت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس ریڈار میں کلٹر ریجیکشن، الیکٹرونک کاؤنٹر، کاؤنٹر مییرز جیسی صلاحیت موجود ہے پاکستان نے ٹی پی ایس جی کو نائنٹین ایٹی میں جبکہ ٹی پی ایس جے کو غالباً دو ہزار تین چار میں انڈکٹ کیا تھا ان ریڈار کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ یہ براہراس افغان وار دیکھنے والے ریڈار ہیں وائل سی ٹو بنیادی طور پر چائنیز ریڈار ہے اور اس کی میکسیمم رینج چار سو نوے کلومیٹر ہے جبکہ یہ بھی ایک 3D سرویلنس اور ایکوزیشن ریڈار ہے اور اس ریڈار کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ یہ پاک فضائیہ میں دو ہزار ایک میں انڈکٹ کیا گیا تھا ان ہائی لیور ریڈار کے بعد پاکستان کے زیر استعمال لو لیور ریڈار پر بات کر لیتے ہیں پاکستان کے زیر استعمال لو لیور ریڈار کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں یہ ریڈار بنیادی طور پر ایک ہائی موبیلٹی اور لو آلٹیچوڈ رکھنے والا میڈیم رینج ریڈار ہے یہ ایک سالیڈ سٹیٹ ٹرانس میٹر کا استعمال کرتا ہے جبکہ اس کا ایڈوانس ایم ٹی ڈی پروسیسر اس کی سروائیبیلٹی اور ٹیکٹیکل پرفارمنس کو بڑھاتا ہے اس کی رینج ایک سو پچاس کلومیٹر ہے اور یہ ایس بینڈ ریڈار ہے ایم پی ڈی آر سیریز کے تین مختلف ویڈینٹس پاکستان کے زیر استعمال ہیں یہ ایل بینڈ ریڈارز ہیں یہ ایل بینڈ ریڈارز بنیادی طور پر سویس ساختہ ہیں اور ان کے تین ورجن پاکستان کے زیر استعمال ہیں یہ بنیادی طور پر ٹوڈی ریڈارز ہیں ان کو شارٹ رینج اور لو لیول سروائنس ریڈارز بھی کہا جاتا ہے ان کے نام کی طرح ان کی رینجز پورٹی فائیو سکسٹی اور نائنٹی کلومیٹر ہیں فرینڈز ان ریڈارز کے علاوہ پاکستان کے زیر استعمال مختلف ایئر ڈیفنس سسٹمز کے اپنے الگ سے ریڈارز بھی موجود ہیں سویڈن کمپنی کا تیار کردہ جراف ریڈار پاکستان کے ایئر ڈیفنس یونٹز کے زیر استعمال ہے اور اطلاعات کے مطابق ریڈی ایئر ڈیفنس سسٹم اس ریڈار کا استعمال کرتا ہے پاکستان کے ایئر ڈیفنس یونٹز کے زیر استعمال ایل وائی ایٹی سیریز کے سرفیس ٹو ایئر میزائلز کے لیے چین کا آئی بی آئی ایس ون فیفٹی ریڈار موجود ہے اس ریڈار میں پیسیف الیکٹرونیکلی سکینڈ ارے ایس بینڈ اور ایل بینڈ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے اس کی رینج ایک سو پچاس کلومیٹر بتائی گئی ہے یہ ریڈار ایک وقت میں چھے ٹارگٹس کو شناخت اور چار کو ٹریک کر سکتا ہے ان ایئر ڈیفنس سسٹمز میں شارٹ رین ایف ایم نائنٹی سسٹم کے لیے بھی الگ سے چائنیز ریڈار موجود ہے فرنڈز اگر پاکستان کے زیر استعمال ایئر باؤنڈ ریڈارز کی بات کریں تو ان گراؤنڈ بیس ریڈارز کے علاوہ پاکستان ایئر باؤنڈ ریڈارز کے دو ڈیفرنٹ ویرینٹس استعمال کر رہا ہے ایئر باؤنڈ ریڈارز کو بنیادی طور پر آئی زندہ سکائی کے طور پر بھی جانا جاتا ہے ان میں سے ایک سویڈن کی ساب کا تیار کردہ ساب ٹو تھوزنڈ ایئر باؤنڈ ارلی وارننگ ائر کرافٹ ہے جو ساب کے ہی تیار کردہ ایکٹیو الیکٹرونیکلی سکینڈ ارے ریڈارز سے لیس ہے دوسرا ایئر باؤن سسٹم چائنیز ساختہ کراکورم ایگل ایئر باؤنڈ ارلی وارنگ سسٹم ہے جو چائنیز ساختہ ایکٹیو الیکٹرونیکلی سکینڈ ارے ریڈارز سے لیس ہے بنیادی طور پر اواکش یعنی ائر باؤنڈ ارلی وارنگ سسٹمز الیکٹرونیک وارفئر سسٹمز کی کمپلیٹ رینج رکھتے ہوتے ہیں اگر آپ الیکٹرونیک وارفئر سسٹمز ان کی افادیت اور پاکستان کے زیر استعمال ڈیفرنٹ الیکٹرونیک وارفئر سسٹمز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کا لنک ڈسٹرپشن میں موجود ہے اسی طرح سے اگر آپ ائر باؤنڈ سسٹمز کی افادیت اور امیت کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو اس سے متعلق ڈیٹیل ویڈیو کا لنک ڈسٹرپشن میں موجود ہے امید ہے اس ویڈیو سے آپ کے معلومات میں اضافہ ہوگا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات ملتے ہیں